موسیقی اور ایک بچی ہے جس کا نام ہے گولڈی لوکس چلیں چلتے ہیں کہانی کی طرف ایک جنگل ہے جنگل میں تین بھالو رہتے ہیں ایک امی اس کی ابو اور چھوٹا سا بیئر ٹیڈی بیئر اس کی امی ابو ہیں مطلب دونوں بھالو ہیں تین بھالو ہیں ان کا بہت پیارا سا گھر ہے اتنا خوبصورت اتنا علی شان گھر ہے اور ان کے گھر میں آج بہت ناشتے میں بڑا مزیدار ناشتہ بن رہا ہے بن رہا ہے دلیا اس کی امی بھالو کی امی بہت مزے کا دلیا بناتی ہیں کہ کوئی ایک دفعہ کھائے تو کھاتے کے کھاتا رہ جائے تو دلیا بن رہا ہے ان کے گھر میں جنگل سے تھوڑی سی دور آ کے فاصلے پہ گولڈی لوکس کا بھی گھر ہے گولڈی لوکس ایک بہت پیاری سی معصوم سی بچی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اپنے امی ابو کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے اس کے ابو جو ہے ٹی وی دیکھ رہا ہوتے ہیں شام کے ٹائم اور امی جو ہے کچھ کوکنگ کر رہی ہوتی ہے گولڈی لوکس بیچاری پور ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کوئی کھیلنے والا ہی نہیں ہے چلو میں ذرا سی سیر کر کے چلی جاتی ہوں تھوڑا سا گھوم پھر کے آتی ہوں پھر امی ابو کے ساتھ بیٹھوں گی اب جو ہے وہ باہر نکلتی ہے تو چلتے چلتے جنگل کی طرف آ جاتی ہے جنگل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے بہت ہی بڑے بڑے درخت بہت بڑے بڑے باغ حیران ہو رہی ہوتی ہے میں کہاں آگئی اندر جو ہے وہ بیرز جو ہیں وہ جو ہے دلیہ بنا کے بیٹھ کے ابھی دلیہ کو انجوائی کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں وہ دلیہ اتنا کرم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے چلے یار تھوڑا جنگل کا راؤنڈ لگا کر آئے تھوڑی سیر کر کر آئے پھر آکے دلیہ اپنا کھا لیں گے وہ تینوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اب گولڈی لوکس کو تو پتہ نہیں ہے کس کا گھر ہے اتنا بڑا گھر دیکھ کے وہ حیران ہوتی ہے دروازے کو بجاتی ہے ٹک 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 کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا مجھتی ہے کہ میں اندر آ سکتی ہوں میں گولڈی لوکس ہوں کوئی اندر سے جواب ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ تینوں بالو جو ہیں وہ باہر نکلے میں ہیں سیر کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ کھول کے خود ہی اندر آ جاتی ہے میں اس پہ دیکھتی ہے اتنا زبردست کھانا لگاوا ہے اتنا مزے کا پورچ اتنا مزے کا دلیا اتنی بہترین کوئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو کھانا دیکھ کے اقدم وہ فدہ ہو جاتی ہے پہلے ایک بہت بڑی ڈیش ہوتی ہے وہ اس کے ٹیڈی بیئر بابا کی ہوتی ہے جو بھالو کا بابا ہوتا ہے پھر اس کی مدر کی ہوتی ہے پھر اس بچے کی ہوتی ہے ٹیڈی بیئر کی بھالو کی پہلے وہ اس پہ سے بڑے والے پتینے میں سے ایک چمچ لیتی ہے کہتی ہے بہت گرم ہے پتہ نہیں کوئی مزے دار چیز ہے پھر اس کی ممہ کی اس پہ سے نکال کر ایک چمچہ لیتی ہے یہ بھی بہت مزے کا ہے پھر جو اس کی بیٹے کی جو ہوتی ہے چھوٹے والے بھالو کی اس پہ سے ایک چمچہ کھاتی ہے تو اس کو تو بہت مزے آتا ہے اتنا زبردست فلیور دلیہ بناوا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے تو اس کو بھوک بھی لگی بھی ہوتی ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے پورا دلیہ فنش کر لیتی ہے اتنا مزے کا دلیہ اس نے کبھی نہیں کھایا ہوتا وہ پورے گھر میں پورا چکڑ لگاتی ہے کہتی ہے کس کا گھر ہے اتنا بڑا اتنا اونچا اور اتنا مزے کا کھانا بھی پکا ہوا میرا تو پیٹ بھر گیا پھر وہ جا کے جو ہے دین آجاتی ہے بچی ہوتی ہے تھک جاتی ہے اتنی دور سے پیدل چل کر آئی پھر کھانا مل گیا تو ایک اس کے روم میں چلی جاتی ہے نا بھالووں کے دیکھتی ہے وہاں پہ تین بیٹھ لگے ہوئے ایک بہت بڑا بیٹھ اس کے پاپا کا بھالو ہو کے پھر چھوٹا اس کی ممہ کا پھر وہ بھالو کا تو وہ بھالو کے جو ہے نا چھپ سے بیبی بھالو کے بیٹ بستر وجہ کے لیٹ جاتی ہے کہ یار یہاں سو جاتی ہوں وہ لیٹ تو جاتی ہے جیسی ہی لیٹتی ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ لگ گئی تو وہ سو گئی اب جو ہے یہ تینوں جو بھالو ہیں یہ سیر کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹ رہوتے ہیں اب جو یہ گھر کے اندر آکے دیکھتے ہیں تو بڑے پاپا کی جو ہے وہ جو بھالو ہیں جن کے ابو ہیں اس میں سے تھوڑا سا دھلیا کسی نے کھائے وایا اس کی ممہ میں سے بھی ایک چمچہ چکھا ہوا تھا اور اس کی جو بھالو کا جو بیٹا ہے اس کی تو پوری پلیٹی ختم سارا دھلیا کوئی کھا گیا وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا اور اس نے ہمارا کھانا بھی کھایا ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہو سکتا ہے جنگل میں تو ہمیں سب جانتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں آتا تو کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں ڈھونتے ہیں گھر میں شاید کوئی ہو اب وہ دیکھ رہا ہوتے ہیں ڈھونڈ رہا ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بیڈروم میں ان کے بیٹ پر گولڈی لکس سو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈڑ جاتے ہیں یہ انسان آدم زاد ہمارے گھر میں اس نے ہمارا کھانا کھا بھی کھا لیا تو وہ تین ہو جا کے جھکے گولڈی لکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں گولڈی لکس ہی ایک دم آگ کھل جاتی ہے ایک دم ڈڑ جاتی ہے میں کہاں آگئی کہ آپ لوگ کون ہو آپ لوگ کون ہو اس طریقے سے بیہیف کرتی ہے چیخیں مار مار کے بھار بھاگتی ہے جنگل سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے یہ تو مجھے کھا جائیں گے یہ تو بھالو ہیں تو نکل کے بھاگ کے پھر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر جا کے شکر کرتی ہے اللہ تیرا شکر ہے میری جان بچ گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جنگل میں بھالو کا گھر چلی گئی تھی تو گولڈی لکس آکے بہت شکر کرتی ہے کہ اللہ تیرا شکر میری جان چھوٹ گئی پتا نہیں تھا اس کو کہ وہ کہاں چلی گئی تھی دیکھا میرے بچوں کتنی اچھی کہانی آپ کے لئے لے کے آئی تین بھالو اور گولڈی لکس کی کہانی تھی ضرور آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ کہانی میں جب تک میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرو اللہ حافظ